تو آپ نہ کریں یہی بہتر ہے اس نے ایک سوال کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج جرہن کی نماز پڑھائی تب حضرت عائشہ عزنہ اور حضرت اسمہ جماعت میں شامل تھے کیا جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا لیکن پردے کے حکم سے جماعت کا کوئی تعلق ہی نہیں وہ جماعت میں شامل ہوئی تھی کیا پردے کا حکم تھا واللہ واللہ میں تاریخ اتوار سے پردے کا حکم اس کے اس واقعے سے کب آیا میں نہیں جانتا ہوں سورج جرہن کی نماز پڑھائی تب کے حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ جماعت میں شامل تھے جماعت میں شامل ہوں گے اس لئے روایت کر رہے گی خیرت کی گئی خیرت جہر میں تھی خاری نے یہ خیرت کی انہوں نے بیان کیا اور آپ نے واضح کی واضح و نتیحت میں یہ بیان کیا کہ سورج جرچان اللہ کی نشانی انہوں نے روایت حضرت اسمہ نہیں کیا پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپ کیا پوچھتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں پھر تو بہت ساہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت سے نماز بولے تو اگر وہ غلط پہمی ہے آپ کی کہ مرد عورتیں سب ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہی پوچھتے ہیں جب پردے کا اکمہ آیا تھا نہیں آئے جماعت سے نماز سے مراد یہ ہے کہ مردوں کی ساتھ الگ ہوتی عورتوں کی ساتھ بلکل الگ پہلے مردوں کی ساتھ پھر بچوں کی پھر عورتوں کی اور آج کل کی نئی مزیدوں میں عورتوں کی مزید الگ ہوتی ہے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ گرہن کب ہوا پردہ کب آیا تاریخ حیثیوار سے میں نہیں جانتا ہوں یہ پردہ کی تاریخ کیا ہے اور یہ اس کی ضرورت کی تاریخ ہے